الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نستغفا اما بعد روزے سے متعلق مضمون چل رہا ہے جس میں رمضان کے فضائل روزے کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے بجشتہ کل افطار سے متعلق ذکر کیا کہ افطار کس طرح سے ہو اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں تعجیل ہونی چاہیے تعجیل کا مطلب بھی ذکر ہوا اور افطار میں کیا چیز کھائی جائے اس کے متعلق بھی ذکر ہوا کہ کھجور کا کھانا افضل ہے کھجور سے روزہ کھولنا افضل ہے اور ارکھجور نہ ہو تو پھر پانی سے ہی کھول لیا جائے روزہ اسی افطار سے متعلق کچھ باتیں اور بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے اور ایک اپنے رب سے ملاقات کی ہے علماء نے اس کے تشریح یوں فرمائی ہے کہ افطار کے وقت کی جو خوشی ہے وہ دو طرح سے ہے ایک طرح سے تو یوں کہ بندہ دن بھر اللہ کا حکم پورا کرتا ہے روزہ رکھ کر اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالی کا حکم پورا کیا ایک حکم اللہ تعالی کا پورا کیا دنیا میں بھی خوشی ہے آخرت میں بھی خوشی اور دوسری خوشی اس طرح سے بھی ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افتار کے وقت انوائی اقسام کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوتی ہیں تو اس کو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر بھوکا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرما دی ہیں جس لئے اس کھاتے وقت بھی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی کہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا صلح عطا فرمائیں گے کہ جیسا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اس کا عجر میں خود ہی دوں گا تو گویا کہ ساری نیکیوں کا عجر اللہ ہی تو دیتے ہیں لیکن جتنی بھی نیکیاں ان کا عجر اللہ تعالیٰ فیشتوں سے دلوائیں گے اور روزہ کا عجر اللہ تعالیٰ خود اتا فرمائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ خود اتا فرمائیں گے تو بندہ اس عجر کو لیتے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے گا تو ایک خوشی ہے اس کو مل جائے اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی ہے تو افطار کے وقت یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ اتا فرماتا ہے اور اس خوشی جو افطار کے وقت ملی پھر آخرت میں بھی وہی خوشی ملے گی کہ اللہ کا عدیدار وہاں پر ہوگا اور عجر اس کو روزے کا ملے گا کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جو روزے دار بندہ اور اللہ کے دمیانے ایک راز ہے اور کسی کو معلوم نہیں اس میں کوئی ریاہ ہو ہی نہیں سکتی پورے اخلاصی اخلاص ہے اس کے اندر اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا عجر خود دوں گا تو وہ عجر لیتے ہوئے بندے کو خوشی ہوگی اور اللہ کا عدیدار کر لے گا اسی طرح سے افطار کرنا اور پھر افطار کرانا افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور انویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرانے سے متعلق ذکر ہوا کہ جب کوئی بندہ رمضال مبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ افطار کرانے والے کی بخشش فرمائے گا مخفت فرمائے گا اس کو آتش دوزخ سے نجات بھی دے گا اور جتنا اس روزے دار کا عجر ہو اس کو بھی اتنی عجر ملے گا اور اس روزے دار کے عجر میں کمی نہیں ہوگی یعنی جو رسنر روزہ افطار کرایا ہے اس کو اس کا بھی عجر ملے گا اس روزے دار کا بھی عجر ملے گا اور اس کے عجر میں کمی نہیں ہوگی تو تین نعمتیں ملیں اس پر جوہے وہ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی تو یہ ستاعت نہیں رکھتا کہ ہر ایک کو افطار کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب یہ فضیلت صرف ایک گھونٹ پانی پر یا ایک جوہے وہ گھونٹ لسی پر اس کے اوپر ہے یہ آجا اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو اس کے لئے تو یہ فضیلت بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے حوض ایک کوثر سے سہراب کیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوتے تک اس کو پیاس نہ لگے گی اور جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں تو تین انعام ہیں روزہ افطار کرانے پر ایک تو مغفرت دوسرا جہنم سے نجات اور تیسرا جو اس روزہ دار جس کا افطار کرایا ہے اس کو جو ثواب ملے وہ ثواب اس کو بھی اتنہ ہی ثواب ملے گا افطار کرانے کا ثواب ہے اس کا ثواب ہے اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا نیکیاں ہی نیکیاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے نیکیوں کا موقع اتا فرمایا ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے اور جب ہم آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے تو وہاں ہر آدمی یہی چاہے گا کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے کہ میں اور نیکیاں لے کر آتا اور نیکیاں لے کر آتا وہاں پتا چلے گا کہ کون کتنی نیکی لے کر آیا پھر وہاں وہ کہہ گا آئے کاش میں اور نیکیاں لیاتا تو آج میرا کام بن جاتا یہی نیکیاں وہاں کام آئیں گے یہی ساری نیکیاں وہاں کام آئیں گے ہم یہاں نیکیاں کرتے ہیں یہ وہاں جمع ہو رہی ہیں جو آخرت کے میدان میں ہمارے لئے کام آئیں گے وہاں پر یہ کام آئیں گے اس لئے نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور ما شاء اللہ لوگ افطار کرانے میں سبخت بھی لیتے ہیں آگے بھی بڑھتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لوگ افطار کراتے ہیں ماریاں بھی لوگ ما شاء اللہ مساجدوں کے اندر لوگ افطار بھیجواتے ہیں تاکہ مسافروں کے لیے بھی آسانی ہو روزہ افطار کر لیں اسی طرح اب تو ما شاء اللہ چوراہوں پر راستوں پر بھی ایسے سٹال لگا دیا جاتے ہیں ٹیبل لگا دی جاتی ہیں کہ راستے میں کوئی اگر جا رہا ہے دفتر سے گھر آ رہا ہے دیر ہو گئی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لینا چاہیے افطار کرانا چاہیے اس کے لیے ایک چیز اور بھی عرض کروں جو بہت ہی اچھی چیز اور اس کا ثواب بھی کافی ہے کہ اپنے محلے میں اپنے شداروں میں دیکھیں کہ بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو ایک محدود آمدنی والے ہوتے ہیں جن کے آمدنی ذرا محدود ہوتی ہے تو کوشش کر کے رمضان سے پہلے ایک آدھ دن پہلے ان کے راشن دلوا دیں اگر وہ خود بھی راشن خرید بھی لیتے ہیں بعض اوقات آمدنی محدود ہے کچھ راشن خرید بھی لیتے ہیں لیکن ان سے کہہ دیں کہ جی اس بار راشن ہماری طرف سے اب وہ روزانہ وہ چیز پکائیں گے کھائیں گے روزانہ افطار میں استعمال ہو رہی ہے سہری میں استعمال ہو رہی ہے تو کتنا ثواب ہوگا تیس روزے ہیں 29 روزے تک انہا استعمال کیا اس وقت تک ثواب مل رہا ہے ثواب مل رہا ہے ثواب مل رہا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں سفید پہنچ لوگ کچھ سے کہتے نہیں ہیں اور محدود آمدنی ہوتی ہے اس میں گزارہ چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح معلوم کر کے ان کیا جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ راشن پہنچا دیا جائے تو ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے روزانہ کا ثواب مل رہا ہے روزانہ کا ثواب مل رہا ہے تو افطار کرانے کا بڑا ثواب پھر اس افطار کرانے کے اندر بعض لوگ کچھ پارٹی وغیرہ کبھی احتمام کرتے ہیں جیسے کچھ اشتہ کل میں نے ذکر بھی کیا تھا کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر انشاءاللہ کروں گا تو وہ کچھ کیا کوتاہیاں ہیں ایک تو ہوتا یہ ہے کہ جناب چھوٹے بچے نے جو روزہ رکھ لیا اس کی روزہ کشاہی ہوتی ہے اس میں لوگوں کو جمع کیا اب جمع کیا تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ آ گیا کہ جناب ریاکاری ہو گئی عبادت کے اندر عبادت میں ریاکاری آ گئی بچے کو روزہ رکھوائیں لیکن اس کی عمر کو بھی پڑھ دیکھیں بعض اوقات لوگ پانس سال کی بچے کو روزہ رکھوائیتے ہیں بعض اوقات چھ سال کی عمر کی بچے کو روزہ رکھواتے ہیں اور گرمی کا بھی موسم روزہ بھی طویل ہے اور وہ نہیں رکھ پا رہا ہے آدہ دن گزرہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے اور پھر بھی اس کو روکے رکھے ہوئے کہ نہیں ابھی سبر کرو ابھی سبر کرو اس بچے کی حالت خراب ہو رہی ہے اس کو رو کرو ابھی اللہ نے جب اس کے اوپر ایک بوجھ نہیں ڈالا اللہ نے اس کے اوپر شریعت کا مکلف نہیں کیا ابھی وہ اللہ نے اس کے اوپر یہ حکامات ابھی نہیں دیئے ہیں تو پھر ہم کیوں زبستی کر رہے ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے اس پسیم کے معاملات کو کہتے ہیں کہ دین کا حیضہ ہو جاتا ہے یہ چیز اچھی نہیں سکھائیں بچے کو اور روزہ سکھائیں کس طرح سے بچے کو یہ سکھائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے اللہ کس طرح راضی ہوتے ہیں اس روزے کے فضائل کیا ہیں پھر اس کے ایک عمر ہوتی ہے ایسا سات سال کی عمر سے پھر اس کو سکھائیں سمجھائیں شروع کرائیں ایک روزہ دو روزہ پھرکلے سال پھر کچھ بڑھا دیں اس طرح اس کو سکھاتے چلے سکھاتے چلے لیں بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے تو اس طرح روزہ کشائی وغیرہ ہوتی اس میں لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے جمع کرنے کے بعد پھر ایک تو ریاکاری ہو جاتی ہے اس میں دکھاوا ہوتا عبادت کا دوسرا یہ ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب بھی ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے بچے کو قرآن ختم کرایا قرآن مجید ختم ہو گیا رمضان سے پہلے شابان میں قرآن مجید ختم ہو گیا اب گھہوادوں نے کہا کہ جی ہم رمضان میں انشاءاللہ ایک دعوت کریں رمضان میں دعوت ہوئی تو قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم وہاں ہال میں دعوت تھی ہال میں دعوت وہاں پہنچے تو ان کا کہا آمین بھی کرائیں گے بچے کی اور روزہ بھی ساسر رکھ لے گا تو روزہ بھی شروع ہو جائے گا اس کا جب وہاں پہنچے تو افتار پارٹی ہے ایک عبادت کا معاملہ ہے کہ روزہ افتار کیا جا رہا ہے وہاں پر اس میں جنا مکس گیدرنگ مرد اور سارے کے ساتھ بیٹھے ہیں اس میں گناہ شامل کر لیا مرد اور عورتوں کا اختلاط گناہ شامل کر لیا تو کیا فیدہ ہوا ٹھیک ہے پارٹی کریں لیکن مرد اور عورتوں کے اختلاط نہ ہو گناہ کا کام اس میں نہ ہو گا گناہ بھی اس کو شامل کر لیا تو سواب سارا ضائع ہو جائے گا گناہ اس میں شامل اسی طرح بعض اگر آپ پارٹیاں ہوتی ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں افتار کرتے ہیں اور افتار کرتے کرتے مغرب کی جماعت نکل جاتی ہے جماعت سے محروم ہو جاتے کہیں کہتے ہیں کہ اسی پارٹنگ میں کوئی ایسا مل جاتے ہیں کوئی مولوی ہوتا ہے کوئی حافظ کوئی کھڑا کر دے ہوئے آپ گھر کے اندر ہی جماعت کرا دے تو مسجد کی جماعت سے محروم ہو گئے اور قدم قدم پر جو نیکیاں مل رہی ہیں مسجد جانے میں اس سے محروم ہو گئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کوتاہیاں ہیں یہ غفلتیں ہیں کہ مسجد کی جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے پہلی صف میں ہی نواز ہونی چاہیے ہمارے بزرگ حضر شاہ حکیم محمد اختر صاحب نبر اللہ مرقدہو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی افتار کرو جا کے لوگوں کیا جب بلاتے ہیں دعوت ہوتی ہے تو اس میں افتار کرو لیکن جماعت مت چھوڑو ان سے کھجور لے لو اور کہو کہ جی ہم جماعت کے لئے مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں جماعت نماز پڑھ گئے جماعت سے اور پھر آ کر انشاءاللہ آپ کے جو افتاری اس کو خوب اچھی طرح سے کھائیں گے خوب اچھی طرح سے کھائیں گے اور پورا انصاف کریں گے اس چیز کے لئے تو وہ بھی خوش ہوگا کہ چلو میں نے جو محنت کی ہے تیاری کی ہے تو زائیہ نہ ہوگا واپس آئیں گے اور کھائیں گے پھر آو پھر کھاؤ شوق سے کھاؤ لیکن جماعت مت چھوڑو رکاتیں نہ نکلنی چاہیے کھجور لے لو وہیں جا کر افتار کر لو یا تھوڑا سا افتار روزہ کھول کر پھر فورا مسجد کے لئے چلے جاؤ اور اسی طرح سے جو جماعت ہو کر پھر وہیں اسی جگہ پہ جماعت کرا لی جاتی ہے تو یہ بھی ہے کہ مسجد کی جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے اس لئے جماعت کا احتمام ہونا چاہیے انتمام دعوتوں کے اندر اور احتمام مسجد کی جماعت کا ہونا چاہیے مسجد کی جماعت کا احتمام ہونا چاہیے اور اسی طرح سے کوئی ریاکاری والا انتظر شامل نہ ہو کوئی گناہ والی بات اس میں شامل نہ ہو دکھاوہ نہ ہو تو افتار کرانا جو ثواب ذکر کیا گیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کی رضا کے لیے جو ثبت آفتار کرایا جاتا ہے اس میں ثواب ہے دکھاوے کے لیے ہو اور نام و نمود کے لیے ہو وہ تو سب بیکار ہے کچھ حاصل نہ ہوگا کہ پیسہ بھی خرج کیا سب کچھ ہوا اور ثواب بھی حاصل ہوا کیونکہ یہ سارے کام ہم جو کر رہے ہیں دنیا کے لیے آخرت کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں نیکیاں جمع ہو جائیں کل کو وہاں پہنچیں آخرت میں معلوم ہو کہ نیکیاں ہی نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ہو ہم تو وہاں کے لیے کر لیں کہ وہاں نیکیاں ہماری جمع ہو جائیں کل کو ہمیں وہاں پہ بہت فائدہ حاصل ہو جائیں اس لیے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان افطار کے اوقات کے اندر ان کوتاہیوں سے بچنا چاہیے بعض لوگ اپنے معمول بنا لیتے ہیں گھر کے اپنے گھر میں ہی افطار کر رہے ہیں لیکن وہ افطار کرتے 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 اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ انہوں نے ایک معمول بنا لی ہوتے ہیں کہ مغرب کے نماز گھر میں ہی پڑھتے ہیں نماز بھی ضروری چیز ہے اول فرض ہے نماز وہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے ہر ایک پر فرض ہے نماز اس کا احتمام ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ احتمام ہونا چاہیے نماز کا اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں چاہیے اس لیے نماز کا پورا پورا جو ہے وہ احتمام کرنا چاہیے بہرحال آج افطار کے مطالعے جو باتیں رہ گئی تھی وہ میں نے ذکر کر دی دوسری بات یہ کہ میں بعد میں دیکھتا ہوں اپنے کمنٹس وغیرہ تو اس میں بہت سے لوگوں نے سلام کہا سب کو والیکم السلام ورحمت اللہ اور اسی کے ساتھ کچھ لوگوں نے لکھا کہ ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس وقت تو مجھے کمنٹس نظر نہیں ہارے کہ میں آپ کو جواب دوں اسی ویڈیو کے نیچے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے اور سن رہے ہوتے ہیں تو اسی کے ہی نیچے آپ اپنے کمنٹس میں وہ سوال لکھ دیا کریں میں انشاءاللہ بعد میں دیکھ کر اگلے پروریم میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں ہم جیسے ایک نے سوال لکھا کہ ان نے لکھا کہ ہمارے بڑوں سے ہی سکتا چلا آرہا ہے کہ اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے بارہ بجے سے پہلے ٹوٹ گیا تو اس وقت تو وہ بات میں کھا پی سکتا ہے اور بارہ بجے کے بعد ٹوٹا تو پھر وہ نہیں کھا سکتا یہ سب خیالات ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے روزہ جب ٹوٹ گیا تو روزہ تو خیر ٹوٹ گیا لیکن رمضان کے احترام کے اندر کھانا پینا نہیں چاہیے رمضان کے احترام میں کھانا پینا نہیں چاہیے چاہے بارہ بجے سے پہلے ٹوٹے یا بارہ بجے کے بعد ٹوٹے رمضان مبارک کے احترام میں اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے کہو کہ روزہ نہیں ہوا روزہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا روزہ نہیں ہوا پھر روزہ ٹوٹنے میں بھی تین چیزیں ہیں ایک تو عمدن ہے ایک خطان ہے ایک صحوان ہے نسیان جس کو کہتے ہیں ایک نسیان ہے تو ایک جانبوش کے روزہ ٹوٹنا ہے کسی نے جانبوش کے بلا کسی وزہ کے روزہ ٹوٹ دیا تو اس کا تو کفارہ ہے کہ ساٹھ روزے پہ در پہ رکھنے لیکن پچاس بھی رکھ لیے پہ در پہ اور ایک چھوڑ دیا پھر دوبارہ ساٹھ شروع کرے گا یہ جانبوش کے روزہ ٹوٹنے پر ہے اور خطان غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا غلطی سے کیا ہوا وزو کر رہا تھا جو نہا رہا تھا تو حلق میں پانی چلا گیا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا اس کو معلوم تھا میرے روزہ ہے لیکن بد احتیاطی ہو گئی اور روزہ ٹوٹ گیا روزہ ٹوٹ گیا تو پانی چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں ایک روزے کی قضاء آئے گی اور بھول کر کہ اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اس نے پورا کھانا بھی کھا لیا پیٹ بھر کے اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے کہ شاید میرے روزہ ٹوٹ گیا ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی کہ اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور پھر اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بعد میں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہو اور پھر کھا لیا پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا پھر ایک روزے کے قضاء آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو اچھی تحفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر جو تراویق سے مطالبی کچھ مسائل جو ذکر کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی تحفیق اتا فرمائے اور رمضان مبارک اتا فرمائے اور اس کے انوارات تجلیات اور برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مال و مال فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين